بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج بدھ ساتھ ستمبر ہے اس ویڈیو میں ایک انتہائی اہم سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ آخر وہ کون ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف کسی ایسی فیصلہ کن قانونی کاروائی کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ جس کاروائی کے ذریعے عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے بے دخل کیا جا سکے ان کو ناہل کیا جا سکے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جا سکے یا پھر پاکستان عمران خان کی سیاست سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا بوریا بستر گول کیا جا سکے آخر وہ کون ہے جو عمران خان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اس سارے معاملے میں اس ویڈیو کے لیے کسی سیاکو سباک کی ضرورت نہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہیں عمران خان صاحب ایک کے بعد ایک جلسہ کر رہے ہیں آج انہوں نے چشتیاں جانا ہے گزشتہ روز و پشاور میں موجود تھے اسے پہلے سکھر فیصلہ آباد بہاولپور ایک کے بعد ایک شہر عمران خان جاتے ہیں جلسہ گاہ پہنچتے ہیں جلسہ گاہ اس سے پہلے ہی کھچا کھچ بھر چکی ہوتی ہے لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں عمران خان صاحب اپنا پیغام اپنا میسج ان کے سامنے رکھتے ہیں عمران خان کا بیانیاں بک رہا ہے لوگ ان کے نیرٹیو کو بائے کر رہے ہیں میڈیا چینلز پہلے ان کو دکھاتے تھے اب نہیں دکھا رہے یوٹیوب کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں لائف سیمنگ چل رہی تھی اب اس کے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ڈاؤن ہونے کے مس سائل آنے لگ گئے تو یہ سارے وہ اشاریے ہیں جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انسٹوپیبل ہوتے جا رہے ہیں کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تیرہ کی تیرہ بلکہ عمران خان کی مخالف تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی سیاست کے میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے اس موزور بیانیے کے سامنے کوئی بند باندھ سکیں تو پھر جب ایک ایسی صورتحال کا سامدہ ہے کہ آپ سیاسی می میدان میں ان کو شکست نہیں دے سکتے تو پھر آپ کے پاس آپشن یہ بچتا ہے کہ آپ کوئی ایسا قانونی نکتہ کوئی ایسی کاروائی کریں کہ جس کے ذریعے ریڈ کارڈ دکھا کر سیاست کے میدان سے عمران خان صاحب کو اور اس میک سے عمران خان کو باہر کر دیا جائے اب اس سارے معاملے میں فوج جو ہے وہ اپنا جو نکتہ نظر ہے وہ سامنے فیصلہ بات جلسے کے بعد رکھ چکی اپنے غم و غصے کا اظہار کر چکی حکومت کے تیور آپ کے سامنے ہیں حکومت جس طریقے سے ن نفرت کا اظہار باقاعدہ کرتی ہے عمران خان کے خلاف کاروائی کا وعدہ کرتی ہے دعوے کرتی ہے اس کے بعد تمام بڑے میڈیا ہاؤسز کی سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کے اگینسٹ نظر آتی ہے ان کی اگر آپ الائنمنٹ دیکھیں تو وہ عمران خان کے مخالف نظر آتی ہے ظاہر ہے کہ یہ میڈیا ہاؤسز جو ہوا ہے اس کا رخ دیکھ کر اپنی پالیسیز کا تائین کرتے ہیں پھر وہ صحافی ایک تو وہ صحافی ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز کا ونگ صحافتی ونگ کہلاتے ہیں ل لیکن پھر وہ صحافی بھی جو کہ ماضی میں انٹی اسٹیبلشمنٹ کہلائے جاتے تھے کہلوانا پسند کرتے تھے وہ بھی سارے معاملے میں بزید ہیں کھڑے ہیں وہ تاؤ دلا رہے ہیں تیش دلا رہے ہیں حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو دیکھو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ لنکا ڈھا دیا عمران خان نے جو ہے وہ ریڈ لائن کروس کر لیا اور عمران خان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن اس ساری صورتحال میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسی کاروائی ہوتی ہوئی ن کہ کون سے وہ لوگ ہیں بہت سارے کرداروں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں اشارے ایسے دیے جاتے ہیں اور پھر اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں عدلیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی اس سیاسے مہم میں اب اس سوال کے جب دوسرے پہلو کے اوپر آپ آتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیسز کون سے ہیں لگ بگ چودہ کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف صدیق جان غالباً کسی ایک وڈیو میں اس کا تذکرہ بھی کریں گے لیکن بڑے بڑے کیسز کی بات کر لیں تو ایک توشہ خانہ کا کیس ہے آپ کو معلوم ہے کہ ناہلی کا ریفرنس ہے ممنوع فنڈنگ جس کو پھر منی لانڈرنگ میں کنورٹ کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ایف آئی اے میں چند افسران جو ہیں وہ باقاعدہ حکومت سے معذرت کر چکے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس کسی صورت نہیں بن سکتا ایسا گراؤنڈلیس کیس نہیں بنایا جا سکتا دہشتگردی کا پرچہ آپ کے سامنے ہے سیمن ایٹی اے والا توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے پیمرا والا معاملہ جو ہے وہ آپ نے دیکھ چکے کہ دیکھ چکے کہ کوٹ سے اس کے اوپر کیا معاملات آئیں اب آرمی کے اور تائناتیوں کے حوالے سے آرمی چیف کے حوال جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں میرٹس آف دا کیس کیس ٹو کیس ڈیفرنٹ ہیں جس میں آپ یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا ایکشنیبل ایویڈنس یا ایسے شواہد ایسے ثبوت موجود ہیں جن کے بنیاد پر عمران خان کو نا اہل کیا جا سکے ان کو ناک آؤٹ کیا جا سکے لیکن جب آپ اس سارے معاملے کو ایک لارجر پرسپیکٹیف میں جا کر دیکھتے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پشاور جلسے میں گزشتہ رات عمران خان صاحب کے پاس وہ موقع تھا کہ وہ اپنی وضاحت بیان کرتے وضاحت سامنے رکھتے وہ بتاتے کہ ان کا کیا موقع ہے اور یہ فیصلہ بات جلسے کے بعد ان کا پہلا ایسا جلسہ تھا کہ جس میں انہوں نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ میں اس کا جواب دوں گا عمران خان صاحب نے کیا کہا اور پھر ہم آتے ہیں اس پہلو کی طرف کہ اصل میں کون سے فیکٹرز ہیں جو اس وقت عمران خان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کون لوگ ہیں چہرے کون سے ہیں وہ دراصل وہ کون سے چہرے ہیں جو کہ عمران خ عمران خان نے کہا کہ کل ایک منظم پروپیگنڈا چلایا گیا پہلے میں اس پر بات کروں گا آج آپ کو بہت ویڈیوز دکھانی ہے یہ میچ کھیل کر تو مجھے مجھ سے جیت نہیں سکتے انہیں پتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوا انہوں نے ہارنا ہے اب یہ سازشیں کر رہے ہیں کسی طرح عمران خان کو ناہل کرواو کبھی توشہ خانہ کبھی ان کا وہ پالتو الیکشن کمیشن وہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے ڈس کوالیفائی کیا جائے عدالت کے اندر مجھے دہشتگرد ب کھڑا ہے کوشش ہے کہ کسی طرح عمران خان میچ نہ کھیلے یہ ایسے ہی ہے جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے ایک ٹیم میچ ہارنے لگتی تھی تو وہ وکٹیں اکھاڑ کر لی جاتی تھی یہ انہوں نے سیاکو سباک سامنے رکھا اور انہوں نے کہا کہ دوسری چیز جو بہت خطرناک ہے یہ اب وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو فوج سے لڑوایا جائے ساتھ ہی عدلیہ کو بھی ہمارے خلاف کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا جو میں کہتا ہوں ان کا پروپیگنڈا سیل کوشش کرتا ہے کہ یا فوج میرے خلاف ہو جائے یا عدلیہ پرسوں میں نے کیا کہا اب عمران خان صاحب آگئے ان دو جب آپ اس خطاب کو دیکھیں گے تو عمران خان صاحب نے جن دو معاملات پر اپنی تھوڑی بہت وضاحت دی وہ ایک عدلیہ کے حوالے سے اور ایک فوج کے حوالے سے اس کے علاوہ انہوں نے کسی کیس کی اور کسی معاملے کے اوپر ایکسپلین کرنے کی اپنی پوزیشن کوشش نہیں کی لہٰذا ایک بات تا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی انداز ہے کہ یہ دو معاملات اتنے سینسٹیو ہیں کہ جن کی بنیاد پر ان کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں لہٰذا ان کی وضاحت جو ہے وہ بڑی ایک طویل وضاحت اور گفتگو سامنے آتی ہے جس میں وہ وضاحت بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اس کو ایک مرتبہ دوبارہ ری اٹریٹ کرتے ہیں اس کا ایادہ کرتے ہیں اپنی بات کو دہراتے ہیں الفاظ تھوڑے سے مختلف کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پرسوں میں نے کیا کہا میرٹ پر سیلیکشن ہونی چاہیے کوئی بھی کسی کا خیرخواہ ہو تو وہ یہی کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دو ڈاکوں کو کبھی بھی آرمی چیف سیلیکٹ نہیں کرنا چاہیے کیا ایسے لوگوں کو ملک آرمی چیف سیلیکٹ کرنا چاہیے دان لیکس والوں کو انہوں نے عاصف علی زرداری اور نواز شریف کا نام لے کر کہا کہ یہ لوگ پاکستان کا آرمی چیف کی تائناتی ان لوگوں کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے کیا ہم ا اتنے اہم اہدے ان چوروں کے ہاتھ میں دے دیں یہ سوال کیا عمران خان صاحب نے پھر انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو باہر سے سازش کے ذریعے مسلط کیا گیا کیا انہیں آرمی چیف تائنات کرنا چاہیے اور انہوں نے بڑے ایک ان کے جو ٹریک ریکورڈ ہے عاصف علی زرداری کا اور میہمہ مہد نواز شریف کا اس کو ایکسپلین کیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے خرم دستگیر صاحب کی ویڈیو چلائی جعوید لطیف کی ویڈیو چلائی وہ آرمی کے حو مالے سے کس قسم کی گفتگو کرتے رہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ عمران خان فوج کے خلاف ہے اور نہ سنے کہ یہ لوگ کیا کہتے رہے ساتھی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف کا کلپ جو ہے وہ چلایا مریم نواز کا کلپ چلایا جس میں فوج کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے مولانا فضل الرحمان عاصف علی زرداری ایاز صادق ان تمام لوگوں کے کلپ سے عمران خان صاحب نے چلایا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آرمی پر کس مقام پر کس حد تک آگے جا کر گفتگو کرتے رہے پاکستان کی فوج پر پاکستان کے اداروں پر عدلیہ پر کرتے رہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہے یہ جتنے بھی سابق انٹی اسٹیبلشمنٹ صحافی ہیں چاہے جتنے بھی نون لیگ کے اور ایون کسی بھی جو باقاعدہ بڑا غیر جانب دار ہو کر ریپورٹنگ کرتے ہیں وہ صحافی بھی اور جن کا ٹلٹ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف ہے وہ لوگ بھی کوئی بھی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بے شک کہتا ہو لیکن ان کو بھی اندر ہی اندر یہ بات معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی تنقید کو اس مقام پر نہیں پہنچایا جہاں یہ سب لوگ پہنچاتے رہے ہیں عمران خان صاحب نے ان کے کلپس چلا دیئے اب انہوں نے کہا کہ اور سب سے جو پاورفل جملہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کل کے جلسے کا کہا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف ہیں اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے یہ میرا خیال ہے کہ سب سے سٹرانگ جملہ تھا پھر انہوں نے کہا کہ جتنے ادارے مضبوط ہوں گے ملک مضبوط ہوگا عدلیہ مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیں اگر ہم جو ہیں وہ صرف ایک مضبوط فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف تنقید کرتی بھی ہے تو بہتری کے لیے فوج کی مضبوطی کے لیے تعمیری تنقید ہوتی ہے پھر انہوں نے اپنا وہ کلپ چلایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو عمران خان سے زیادہ ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے ساتھ ہی پھر انہوں نے عدلیہ کے خلاف جو کلپس ہیں وہ چلا دیئے فضل الرحمن کا مریم اورنگ زیب کا رانہ سنہ اللہ کا خاجہ ساد رفیق کا نجم سیٹھی کا مریم نواز کا بینچ فنکسنگ سے لے کے دھمکیاں میں جتنے بھی ان کے ماضی کے کلپس ہیں وہ چلا دیئے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا سیمپل ہے اس کی تمام کی تمام کی بہت زیادہ ان تمام لوگوں کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں پ پھر انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کیا عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں عزت کرتا ہوں میجسٹریٹ جو ہیں زیبہ صاحبہ ان کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی بات کو وضاحت کرنے کی کوشش کی پھر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کوئی داروں سے لڑانے کی سازش کامیاب نہیں ہوگی جتنا تم مجھے دیوار سے لگاؤ گے اتنا میں مقابلہ کروں اور آخر میں عمران خان صاحب کے تیور بڑے خطرناک تھے انہوں نے کہا کہ معیشت پاکستان کی ت آت فیصد تھی آج معیشت سکڑ رہی ہے گروت ایک فیصد پر ہے ملک سری لنکا والے حالات کی جانب جا رہا ہے بجلی کی قیمت کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ سوال آج یہ ہے وہ کون تھے کون اس قوم کے مجرم تھے کون اس قوم کے غدار تھے جنہوں نے بیرونی سازش کا حصہ بن کر آپ کی حکومت گرائی اور ان چوروں کر لے کر آئے یہ عمران خان صاحب نے اپنی وضاحت پیش کی اب جو کیسز ہیں اس کا میں آپ کے سامنے رکھ چکا عمران خان صاحب کی یہ وضاحت ہے اور انگریزی کا ایک پروورب ہے کہاوت ہے کہ دو یہ آپ کے کسی گناہ کی آپ کے کسی غلطی کی آپ کے کسی جرم کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہو سکتی اس کا عذر آپ یہ پیش نہیں کر سکتے کہ فلاں نے بھی یہ غلطی کی یہ اس کا ظاہر ہے کہ ہم سب مجورٹی جو ہے وہ اس بات کی بلیور ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں اگر تو وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا تو اس وجہ سے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو پھر تو یہ غلط ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ انہوں نے کیا تھا لہٰذا میں کر رہا ہوں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے کیا تھا میں تو وہ کیا ہی نہیں میں تو جو کر رہا ہوں وہ اس سے بہت مختلف ہے یہ ہے عمران خان صاحب کا اب آ جائیں کہ عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کون کر رہا ہے ظاہر ہے کہ ان کی ہمدردی جو ہے ان کے لیے ہمدردی سیاسی طور پر بحیثیت انسان ہر شخص میں کسی نہ کسی کے لیے ل لائکنگ اور ڈس لائکنگ موجود ہوتی ہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور یہ معاملہ صحافیوں کے ساتھ بھی ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا جو کہ باقاعدہ اٹیچ ہو کے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں لیکن میں ان صحافیوں کے بھی بات کر رہا ہوں جو باقاعدہ غیر جانبدار ہو کر کرتے ہیں لیکن بحیثیت انسان ہر ایک کی لائکنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے فوج میں بیٹھے ہوئے لوگ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ انتظامیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے سیول بیروکریسی میں ہر جگہ پر ہر شخص کی کوئی نہ کوئی رائے ضرور ہے کہ کون ان میں سے بہتر ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ تو موجود ہیں لیکن رکاوٹ بننے والے دراصل لوگ کون ہیں جب آپ اس سارے معاملے پر آتے ہیں کہ اس میں آپ اس کو کوٹ میں لے جائیں تو پھر دروازہ کھلے گا آپ عدلیہ کے خلاف یا فوج کے خلاف بیانات جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے اس کی بنیاد پر آپ کاروائی کریں آپ انہیں نااہل کروا دیں آپ ان کو سیاست سے باہر کر دیں آپ ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر جائیں لیکن ہوگا کیا اس سے وہ راستہ کھلے گا کہ جس سے یہ تمام سیاسی جماعتیں زیرے عطاب آئیں گی اور اس کیس کے دوران بھی جو آرگیمنٹ یا پلی لی جا سکتی ہے تحریک انصاف کے جانب سے یورپین کمیشن سیلیکٹیو جسٹس کو یعنی کہ منتخب کریں آپ کے کس کے ساتھ انصاف کرنا ہے کس کیس میں نہیں کرنا اس سیلیکٹیو جسٹس کے حوالے سے یورپین کمیشن کی دوہزار بارہ کی ایک سٹیٹمنٹ اور ڈیفینیشن موجود ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیلیکٹیو جسٹس مینز کہ جو بین الاقوامی مروجہ اقدار ہیں اس کے مطابق اگر صاف شفاف اور آزاد کیس نہیں چلایا جاتا تو پھر اس کو آپ سیلیکٹیو جسٹس کہتے ہیں جو کہ ان جسٹس کہلاتا ہے اسی حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے بیان دیا تھا کہ ان پیرامیٹرز کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کیس کو پرکھا جائے ریسرچ سوسائیٹی آف انٹرنیشنل لاؤ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیلیکٹیو جسٹس ای تھریٹ ٹو دہ رول آف لاؤ کہ قانون کی عملداری قانون کی پاسداری اور رول آف لاؤ کے لیے ایک خطرہ ہے سیلیکٹیو جسٹس جو کہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ سیلیکٹیو جسٹس ساروز نو جسٹس رادر اٹس پانسرز ان جسٹس کہ یہ باقاعدہ معاشرے میں لا قانونیت کا فروغ دیتا ہے اب اس سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ کون ہیں کیونکہ تمام اس کا پرسپیکٹیو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اب تمام کا تمام آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کو اصل میں پروٹیکشن کس سے مل رہی ہے عمران خان کے خلاف جب آپ کو فوج کا بیان بھی سامنے آ جاتا ہے حکومت بھی ان کے خلاف ہیں میڈیا ہاؤسز بھی ان کے خلاف ہیں صحافی بھی ان کے خلاف ہیں تو کون ہے جو عمران خان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے عمران خان کو پروٹیکٹ کرنے والے آپ لوگ گھران ہوں گے عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں نواز شریف مریم نواز ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے ان کو خاجہ آصف پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو جاوید لطیف پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو آیاز صادق پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو پرویز رشید پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو بچا رہے ہیں رانہ سناؤلہ دانیال عزیز طلال چودری نحال حاشمی اور اسحاق ڈار عاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمن وہی لوگ جو عمران خان کے سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدترین سیاسی مخالف ہیں وہ ان کی راہ میں ایک ڈھال بنے ہوئے ہیں عمران خان کا اس وقت جو سب سے بڑا دفاع ہے کہ جب یہ تمام لوگ تمام کی تمام حدیں کراس کر گئے تھے اس وقت ریاست کے سبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا اس وقت بردباری کا مظاہرہ کیا گیا اس وقت برداشت دکھائی گئی بڑا پن دکھایا گیا کہ یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں سیاسی مجبوریاں ہیں کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے کارنر کیا جا رہا ہے کوئی سمجھتا ہے مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو ان کو بریدنگ سپیس ملنی چاہیے اگر اس وقت ریاست کا یہ رد عمل تھا تو اگر آج عمران خان کو ان کے کروڑوں ویزبل چاہنے والوں کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو ریاست اگر آج بھی اسی بردباری اسی صبر اسی برداشت میں اگین کہہ چکا کہ میرٹس آف دی کیس ڈیفرنٹ ہیں میں میرٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس پولٹیکل ڈیسیشن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں عمران خان کو آہینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا تو یہ لوگ جو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی صفوں میں سیول بیروکریسی کی صفوں میں یا عام عوام کی صفوں میں کون سے بڑے پاورفل پلیئرز ہیں جو عمران خان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر پروٹیکٹ کر رہا ہے عمران خان کو کوئی تو ان تمام سیاسی پلیئرز کا ماضی ہے یہ ماضی میں وہ کچھ کر چکے ہیں کہ جس کے مقابلے میں عمران خان کا اگر آپ اس کو جرم کی دیفینیشن میں ڈال بھی دیں تو عمران خان کا جرم تو بہت چھوٹا ہے اگر سیلیکٹیو جسٹس نہیں ہوتی اکروس دا بورڈ جسٹس ہوتی ہے ان تمام لوگوں کو اسی طریقے سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جاتا ہے تو پھر تو عوام اس کو حضم کر لیں گے لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کٹہرے میں ڈالیں عمران خان کو اور سیملر کرائم کے اوپر سیملر سٹیٹمنٹ پر سیملر ایٹیٹیوڈ پر سیملر آپ نے جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر ان تمام لوگوں کو آپ نے معاف رکھنا ہے تو پھر اس کے اوپر سوالات کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا ایون جو مسلم لیگ نواز کے اپنے فالیورز ہیں آپ نے اکثر ان کے موہ سے سنا ہوگا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یعنی کہ ان کی اپنی پرسیپشن اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے ایسی نہیں ہے کہ یہ بہت کوئی دودھ سے دھولے ہوئے لوگ ہیں تو جب اپنے لوگ اپنے سپورٹرز کی یہ آپ کے بارے میں پرسیپشن ہو تو دوسری طرف عمران خان رائٹلی اور رونگلی ان کے فالیورز ان کے ہر بات کو درست تصور کرتے ہیں تو جو پروٹیکشن عمران خان کو مل رہی ہے وہ عوام کی سپورٹ ان لوگوں کے ماضی اور سوشل میڈیا پر وہ چلنے والے کلپس جو کہ ان سیاسی جماعتوں کا ماضی ہیں دیز آر در فیکٹرز وچھ آر پروٹیکٹنگ عمران خان رائٹ ناؤ انشاءاللہ اگلی وڈیو میں ملاقات ہوتی ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ